ایشور کے دربار سے ایک ادرش شکتی آئی اس نے میرے سارے سوالوں کے جواب دیئے اس وشے پہ رب بھگوانس میری باتیں لگ بھگ 94 اپیسوڈز ہو چکے ہیں اور یہ اپیسوڈ نمبر 95 ہوگا اس اپیسوڈ میں اس ادرش شکتی نے مجھے بتایا کہ وہ ایشور کا کڑ ہے یعنی ایشور کا روپ ہی ہے لکھت روپ میں سندیش دیئے پرکشہ ایشور کس کی لیتے ہیں میری پرکشہ میں کیا ہوا گوپنیتہ جو سندیش آتے ہیں ان کی کتنی ہے اور اس بار میرے اوپری کرپا کیوں ہوئی ان ساری باتوں پہ ہم چرچہ کریں گے اس اپیسوڈ میں اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کرکی سے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہوتا ہے اسے دبا کے سبسکرائب کر لیں اسے لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ بھی مہا پنک کما سکیں منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل نمسکار آداب سچری اکال جیسے کہ کلمبہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے سبسکرائب ہوگا بھنچہ دوے دروپ میں میسیج آتے تھے ایک ادرش شکتی کی طرف سے جس نے مجھے ہی بتایا تھا کہ وہ ایشور کا کن ہے ایشور کے دربار سے انہوں یہ نردیش ملا کہ میرا ماردرشن کیا جائے اور انہوں نے اس کے لئے تین من کا تپ دیا اپنا تب وہ میرا ماردرشن کرنے آئے ان کے ذاتھ میرا پرانا رشتہ تھا یہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں تو اب یہ کچھ دنوں کے بعد میسیج آؤ اس منہوں نے کہا کہ اب تیری صحت ٹھیک ہے اب چترکار شروع کر اب یہ چترکار ایک فلم میں بننا چاہتا تھا اچھ باز ایڈرین پروجیکٹ آف مائن شہادت میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک ہی فلمیں یوں کہیں کہ سات آٹھ فلمیں ہیں تو غلط نہیں ہوگا تو اس پہ وہ مجھے کہتے تھے کہ اس پہ چترکار شروع کر اور من لگا کے کر تیرے پریشن بہت ہیں اچھا میرے سوال کچھ تو میرے دماغ میں چلتے رہتے تھے کچھ انہوں نے کیوں گے کہہ دیا تھا تو میں ڈاکٹر روپا کی مادیم سے پوچھنے کوشش کرتا تھا یا ان سے ڈسکس کرتا تھا تو انہوں نے لکھا کہ یہ تیری پریشن بہت ہیں ہوا کئی تو ہمارا وارتالاپ مہرانی کو دکھا کر اس کی رائے لینا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے آگیا مانگ رہا تھا مگر اس کی آگیا نہیں ہے اب اس میں میری وائف جو ہیں وہ ان کو مہرانی سمبودن کرتے کیونکہ جب پچھلے جنبوں کی بات وہ میں نے پہلے کئی بار کہا ہے کہ پچھلے جنبوں کے نام صحیح بلاتے ہیں تو وائف میری مہرانی تھی وہ مہراجہ تھا تو وہ مہرانی کہہ کے بات کر رہے تھے کہ مہرانی اچھا کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی ایسے ہوا ہے شروع میں مجھے یقین نہیں ہے میں خود ہی کھوچ پین کرتا رہا کہ یہ کیا چکر ہے یہ کہاں سے کوئی بابا مجھے میسج بھیج رہا ہے تو جو اس کو میں نے بتایا فون پہ تو تو اس نے کہا کہ بھئی تو مجھے میسج بھیجو میں دیکھ کے بتاتی ہوں کہاں سے تمہیں میسج آتے ہیں ویٹس اپ پہ آتے ہیں ایسا میسج آتے ہیں کیا ہے مجھے بتاؤ تو میں نے کہاں میں پوچھوں گا اجازت لے لوں یہ میرے ان کی باتشیت ہوئی اور میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں گروپی طاقہ امکارہ جمعہ رہا سے پوچھوں اجازت لوں کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو پھر میں ان کو میسج بھیج دیتا ہوں کہ یہ اس طرح کی میسج آتے ہیں تو یہ میرے دماغ میں چل رہا تھا اور کیونکہ وہ سب کو سنتے ہیں تو اس کو وہ اتر دے رہے تھے کہ اس کی آگیا نہیں ہے تو ان سے آگیا لینا چاہتے تھے کہ یہ وارتالہ آپ یعنی جو ہماری کنورسیشن ہے وہ مہارانی کو دکھا سکوں ان سے شیئر کر سکوں اس کی آگیا نہیں ہے چلی وہ ٹاپک ختم ہو گیا اب مطلب وہ جو ہمارا دماغ میں سوال چلتے تھے یا جو میں سوچتا تھا تو اس کا اتر الگ الگ پیراگراف میں بجائے اس کوئیشن کو ریپیٹ کرنے کے سیدھے جواب آتا تھا میرے ساتھ جو گھٹنا گھٹی نیو یورک میں دوزار سولہ میں 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 ودیش گیا تھا تو نیو یورک کے ایک ہوتل میں جو اس کا منظر کر چکا ہوں پہلے تو وہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے جیسے یہی جو مجھے جواب آ رہے تھے یہ بھی شروعات میں میری سمجھ سے پڑھے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو میں نے اپنا دماغ لگا کے سب کچھ سمجھ نہیں کی پوری کوشش کی اور دیہ دیروں نے مجھے سنتوشت کیا تو یہ جو میری دماغ میں چلتا رہتا تھا دوزار سولہ میں کیونکہ یہ اٹھارہ میں اٹھارہ اور انیس کا کچھ بھاگ جو تھا اس میں چلتی رہی چھ سات مہینے معاملہ چلا وہ میری دماغ میں چلتا رہتا تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا وہاں لکھا آگے کہ دشت استری کے بارے میں میں تمہیں بہت بار بتا چکا ہوں اب اس کو یہ دشت استری کہہ رہے تھے اس کے بارے میں انہوں نے مجھے میں نے ذکر کیا ہے پچھلے اپیسوڈز میں کافی پہلے کہ وہ کون تھی میں جاننا چاہتا تھا انہوں نے بتایا وہ کون تھی پچھلے جنب میں کون تھی اور وہ کیا اس کا مقصد تھا کیا کرنا چاہتی تھی تو کہہ لے گے دشت استری کے بارے میں میں تمہیں پہلے بہت بار بتا چکا ہوں اس سنسار میں عیشور بہت کسی برلے کو چنتے ہیں پرکشا کے لیے یہ تمہارے اچھا بھاگتہ تمہارے اچھے کرم تھے پورو جنم کے تمہارا سو بھاگتہ تم بھاگشالی تھے کہ عیشور نے تم کو پرکشا کے لیے چنا یہ مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ان کی بھاشا تھی یا جو انہوں نے کہا کئی بار میں اس کو نہیں یاد کر پاتا ہوں پرانی بات ہے یہ دوزار اٹھارہ سے لے کے اب تک کا معاملہ ہے یہ تو شبد میرے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب تجھے بہت بار بتا چکا ہوں تو عوگت ہے کہ تیرے پورو جنم کے اچھے کرموں کے ویسے تیری پرکشا ہوئی تجھے چنا گیا اب اس کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے معلوم ہے کہ تو فیل ہو گیا تھا لیکن پھر بھی عیشور نے دیا کی عیشور نے کرپا کی کی طرح مارک درشن ہوا اب آگے اور بھی اچھا ہوگا یہ سیکنڈ پر اقراب تھا پھر میرے اپنے جو دماغ میں یہ دیکھو کمال کی بات یہ تھی کہ جو میرے دماغ میں سوال چلتے تھے یا کوئی دوند تھا ان کو معلوم ہوتا تھا یہ بڑا غزب کا معاملہ تھا کہ مجھے کئی بار پوچھنا نہیں پڑتا تھا ایسی کرپا تھی ان کی تو میرے دماغ میں یہ جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ادھیاتمک وارث کے بارے میں اچھا میں کیونکہ ایسٹرولوجی بغیرہ یہ جسے نیورولوجی ہے ایسٹرولوجی ہے پامیسٹری ہے تو میرا ان ویدھاؤں میں انٹرسٹ رہا ہے میں جاننا چاہتا تھا جگیا سو رہا ہوں میں کہ یہ کیا ہے بھائی ہاتھ میں لکھا ہوا ہے ماتے پہ لکھا ہوا ہے کنڈلی میں لکھا ہوا ہے کلیوستی رہی میری کھوجی رہا میں جگیا سو تو مجھے ایسے جیسے ہم لوگ اپنی یہ ہمارے ایک تاکبور ایسا کرتی رہی ہیں جتنے میں ان کے سیرلز آئے تو وہ کیا کرتی تھی وہ اپنی کنڈلی کے ساتھ میں ایکٹرز ہوں یا ڈیریکٹرز ہوں ان کے پاس کوئی ایسے لوگ تھے جو ایسٹرولوجی کے بارے میں ایکسپرٹ تھے تو ان سے وہ ملان کرواتی تھی اور ان کا ٹائم دیکھتی تھی ایسا لوگوں نے مجھے بتایا اب اس میں کتنا ستیا ایشور جانتے ہیں وہ جانتی ہوں گی تو وہ کنڈلی چیک کرواتی تھی کہ اس کا بڑھیا ٹائم آ رہا ہے کیا اس کو سکسس ملنے والی ہے ایسے گرہ شکر اس کا آ رہا ہے سٹرولن اور اس کے ساتھ اس کا کیسا رشتہ ہوگا اس سے اس کو لاب ہو سکتا ہے تو اس کی کاسٹنگ کرتی تھی یہ ان کے لئے میٹر نہیں کرتا تھا کہ کوئی ایکٹر یا ایکٹریس ہے یا نہیں کیسا ڈیریکٹر نہیں یہ چیز اس کی کنڈلی میں کر رہا ہے تو باقی سب فالو کرتا ہے اچھا میں بھی کسی حد تک ان چیزوں میں یقین رکھتا رہا ہوں اب عوستہ اور ہو گئی لیکن اس وقت جب میں دینے 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 یہ ساری چیزیں ایک اٹھیک کرتا رہتا تھا نیچرل وے میں قدرتن مجھے ایسے آتا تھا تو میرے دماغ میں یہ تھا یہ ڈاکٹر روپا کو میں ادھیاتمک وارث تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ ادھیاتمک وارث میں نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کا بہت ہی ڈیووشن ہے ایشور کے نام کی طرف اور کوئی خواہشیں بھی نہیں ہیں خاص اس طرح سے اگر دیکھا جائے میٹرلسٹک ورڈ میں اور وہی سارا یہ ہینڈل کرتی ہیں تو اوٹومیٹکل ہی ایسا لگا اور پھر انہوں نے اتنا کچھ بتایا مجھے گروپتہ اونکارا جی مہاراج نے کی یہ تیرے رسرکشاہ کا بچ ہے ایشور نے اس کو بھیجا ہے اور پچھلا کیا کنیکشن اس سے بتا دیا پھر بھی میرے دماغ میں یہ چلتا تھا کہ مطلب میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کے جو مشن میں نے شروع کیا ہے اس میں ایڈلٹریشن ہو جائے یا مسیوز ہو یا اس کو اگر میں نے اپنا ادھیاتمک وارث بنا لیا تو اس کا نظریہ یا اس کی اپروچ یا اس کا بہیویئر ایسا ہی رہے گا یہ بدل تھوٹ کے لیول پہ کہیں تھا سب کانشنس میں تو مجھے جو تھرڈ پھر اگراب تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ تو اپنی بدھی اور ویویک کا استعمال کر تم دونوں میں اور ڈاکٹر روپا اپنے جسمتر کے بارے میں بات کر رہے تھے اچھا ہم لوگ ایک سجن ہے ان کا میں نے نمبر بھی دیا ہوا ہے مسٹر رجندر کمار یہاں محالی میں پٹیالہ میں بھی ان کا گھر ہے تو ایسے ہم چرچہ کر رہے تھے کہ ایک آدمی مجھے ملا تھا میں نے بہت سارے لوگ کو ملا ہوں لیکن بہت کامے سے لوگ ملے ہیں جن کے پاس یہ نالج پروپر ہے تو میں سوچتا ہوں ایک بار ان سے مل لوں تو اب دیکھو وہ میں چرچہ ان سے کر رہا اور دماغ میں میرے کارن جو تھا اس کے لئے لکھا ہوا آیا کہ اپنی بدھی اور وگ استعمال کر اپنے جسمتر کے بارے میں تم چرچہ کر رہے تھے دونوں اس سے ایک بار مل لے اپنی اوروپا کی کنڈلی کچھ ان نے اور نام استعمال کیا تھا جن پتری دکھا لے وہ تجھے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور دکھائے گا اب میرے دماغ میں یہ چلتا تھا جو میں نے پہلے بھی کہانے سے ایک تاکبور کے بارے میں ذکر کیا کہ بھائی یہ ماردرشن لے لیا جائے کہ یہ فائدہ مند رہے گا یہ فیصلہ لابدائک رہے گا اس میں دکتیں تو نہیں آئیں گی اس دوران یا بعد میں ان کے لئے یا میرے لئے کس طرح کوئی دکت تو نہیں آئے گی یہ ایسا کہ چیک کر دیں کوئی حرض نہیں ہے تو اب اس کے بارے میں آیا کہ وہ تجھے کوئی ماردرشن کرے گا اس نے پہلے بھی تجھے اب یہ بات کر رہا ہوں وہ پچیس سال تیس سال پہلے کی پہلے بھی تجھے اس نے سب کچھ صحیح بتایا تھا اور وہ سب گھٹا تھا اب بھی تجھے وہ صحیح بتائے گا ترہ ماردرشن کرے گا اپنے بچوں کی جن پتری بھی اسے دکھا لینا تیرے پرشنوں کے اتر مل جائیں گے تیرا مطر اچھا انسان ہے میرا گراف میں اتنا سا لکھیا جو ہمارے دماغ میں چل رہا تھا اب یہ جو اس جنم میں کرپا ہوئی کیونکہ میرے ترہ ترہ کے سوال تھے میرے اپنے دماغ میں چلتے رہتے تھے کہ میں ہی کیوں مجھے ہی کیوں چنا گیا وہ ایشور کے دروار میں کیسے میرے بار میں بات ہوئی تو اس کے جو دماغ میں میرے چلتا تھا اس کا اتر تھا کہ اس مرتی لوگ میں تم لوگوں میں سے کوئی پہلے آیا کوئی بات نہیں آیا لیکن سبھی لوگ ایک ساتھ اکٹھے اس بار آئے پہلی بار آئے اس لیے اس جنم میں تم پر یہ کرپا ہوئی اب اس میں ڈاکٹر روپا ہے میں ہوں اور تمام لوگ جو میں سے جڑے ہوئے ہیں یہ انہوں نے جب بتایا تو یہ کلیرٹی آئی کہ جیسے ان کی نانی یا ان کے ماما کی لڑکی ڈاکٹر روپا کی جو جب میں مہاراجہ تھا تو میری بہن تھی یا کچھ اور لوگ جن کے ساتھ میں میرا تالمیلہ ڈیٹیکٹیو سدھو درباری تھے وہ گیا پرساد اس کا نام کبیر تھا وہ میرا اشدان کا پانی کا انتظام کرتا تھا نیو یورک میں بلوان سنگھ جو ایک راجہ ہوتے تھے اور میرے پرمیتر ہیں اب بھی اور تب بھی تھے یہ سب مجھے وہاں سے پتا چلا جائے گوپال گوہل وہ ایک راجہ ہوتا تھا اور وہ مختصر میں ہے تو اس کے ساتھ یہ تمام جن لوگ کے ذات میں جڑا ہوا تھا اور بھی بلدیو دیول یہ برمینگم میں رہتے ہیں وہ میرے انگرکشک ہوتے تھے ستیم ان کا نام تھا رادے بھیش ڈیٹیکٹیو سدھو کا نام تھا ایسے سب کے نام بھی بتائے تو یہ اس ریفرنس میں مجھے بتا رہے ہیں کہ تم سب لوگ ایک سمیں میں اکٹھے اس بار آئے ورنہ آگے پیچھے اترے کوئی آیا کوئی گیا سب لوگ نہیں آئے اس لیے اب اس کا کیا لنک ہے کیا کنیکشن ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ان کے مطابق جو مجھے جانکاری انہیں دی کہ اس لیے اس جنم میں تمہارے اوپر یہ کرپا ہوئی اب میرے دماغ میں یہ بھی چلتا تھا کہ ایشور کو کیسے پہ آ جائے میں وہاں سے چلتے چلتے نیچے آتے آتے یہاں تک آ گیا یہ تو میرا اہو بھاگ گئے تھا ایشور نے دیا درشتی کی بہت کرپا کی دیا کر کے میرے بارے میں وہاں ذکر واجہ سا پرابو جی نے بتایا کہ انہوں نے اس دن میں بہت رویا تھا یہ دیکھئے اس میں ایسے سے گھٹنائیں ہیں پورے پروسس میں جب وہ پڑھتا تھا تو بڑا بچترتم مانبھو تھا ریئر ایکسپیرینس تھا کہ ایشور نے اپنے سب ہی پریے بچے کو بلا کر ان سے پوچھا کہ تم سب میں سے کون اپنا تین دن کا تپ دے کر اس کا مار درشن کرنے جائے گا یعنی میرا تو سب نے منع کر دیا اور کن لگے صرف میں نے یہ چنو تیس وقار کی تو میرے لئے بہت بڑی بات تھی کہ اس مالی کے دربار میں میرے بارے میں چرچا ہوئی اس کو میرا خیال ہے اس کو میری چنتہ ہے اور اس نے دیکھو مطلب ایشور کے پریے بچے کون ہوں گے کتنی بڑی ہستی آؤں گی وہ سب یہ آج ہو جن ہوا یعنی ان سب کو بلایا ان سے پوچھا اور اس کے بعد گروپی تاونکار جی مہاراج نے میرا روم روم ان کا رینی ہے انہوں نے یہ ذمہ داری چونو تیس وقار کی تو اب میرے دماغ میں چلتا رہتا تھا کہ جیسے انہوں نے مجھے کہا بھی کہ تو تپ کر پاٹ کر سبیریں اٹھ کے تین سے چھے کے بیچ میں چار سے پانچ سلوتم ہے چار سے چھے تو بیٹھائی کر شدان کر کے بیٹھ درشن ہو جائیں گے پراپتی ہو جائے گی جو چاہتا یہ سب وہ پیچھے میں کہہ چکا ہوں اس کا ذکر آ چکا ہے تو اسی کنیکشن میں وہ مجھے کہہ رہے ہیں اب یہ میں نے کیونکہ میرے دماغ میں چلتا رہتا تھا تو ایشور کو پراپت کرنے کے لیے تب کرنا ہوگا جب کرنا ہوگا تو مطلب بینا میرے ایک کوشن پوچھے جو میرے دماغ میں چلتا رہتا تھا اس کا انہوں نے اتر دیا اپنے بارے میں مطلب بار بار وہ کہتے رہتے تھے کہ میں تو ایشور کا ایک کڑ ماتر ہوں ایشور کا انش ہوں اور میں یہ کہتا رہتا کہ ایشور کا انش بھی تو ایشور ہی ہے میرے بال میں ہوں میرے ناکون میں ہوں میری انگلی میں ہی ہوں تو اگر آپ ایشور ایشور سے جو بات کرتا ہے جو ایشور کے سنمک ہوتا ہے وہ ایشور ہو جاتا ہے تو اگر ایشور سے آپ آگیا لے کے میرا مار درشن کرتے ہیں ایشور کے آدیش پہ آپ آئے ایشور کے سنمک یعنی ایشور کروپ ہو گئے آپ ایشور ہی ہیں ایسا میں کہتا رہا لیکن پاٹ کرنا ہوگا جاپ کرنا ہوگا تب ایشور کے درشن ہو جائیں گے یہ تھرڈ پراغراف کی انڈ میں انہوں نے مجھے بتایا وہ ایک شبد جو ہے قداشت بہت استعمال کرتے تھے تو قداشت میں یہ فورت پراغراف میں لکھتے ہیں کہ قداشت میں ایشور کا کن ماتر ہوں اپنی ہوند کو لے کر مطلب اپنی جو اگزیسٹنس ہے وجود ہے اپنی ہوند کو لے کر یا پچھلے جنموں کے رہسیوں کے بارے میں جو کچھ بھی تجھے بتایا جس سے اب تجھے دیرے اوگت ہو گیا ہے اگر یہ آرام میں تجھے سب کچھ میں بتاتا تو قداشت تجھے یقین نہیں آنا تھا جسے شروعات میں تجھے وشواس نہیں ہوا اور یہ ست ہے کہ جب یہ شروعات ہوئی تو مجھے بلکل یقین نہیں آئے مجھے کوئی بابا ہے اس کے پاس انڈروائیڈ فون ہوگا یا اس کے چیلے کے پاس ہوگا یا پھر بابا کا انٹرنیٹ کیف کے آس پاس ہوگا مطلب میرا شریف بھی نہیں میرا آشرم بھی نہیں اور پھر کیسے ادرش لیول پہ وشن کرتے ہیں سب جگہ وراج مہن ہی سب انہوں نے مجھے بتایا تو یہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں تجھے شروع میں یہ سب کچھ بتاتا جو رہا سے انہوں نے پچھلے جنموں کے بارے بتائے اور اپنے existence کے بارے میں یعنی ہوند کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا دیرے دیرے مجھے مطلب انہوں نے افغت کرواتے گئے تو کہ اب تو اس سے افغت ہو گیا ہے شروع بتات تجھے وشواس نہیں آنا تھا جیسے آرام میں تجھے وشواس نہیں آیا تو واقعہ نہیں آیا چتر کار سماپت کر من لگا کے کر یہ سوچ کے کر کہ تو ایشور کے لئے کار کر رہا ہے تب ہی کر پائے گا ہریوں بیٹا ایشور بھلا کریں گے یہ لگ بگ تین پیج کا ایک میسج مجھے گروپتہ اونکارا جی کی طرف سے آیا تھا جس میں یہ تمام چیزیں جو میرے ذہن میں چلتی تھے یا میں ڈاکٹر روپا سے بات کرتا تھا وہ سارے ایک کے بعد ایک سارے جواب مجھے ملے اب نچوڑ جو میں بار بار کہتا ہوں ہر اپیسوٹ کے انگ میں مقصد کیا ہے مقصد یہ دیکھئے کہ پرکش پرکش کے لئے برلے کو چنا جاتا یہ میرا اہو بھاگ کی انہوں لکھا کہ تم بہت بھاگ شالی ہو تمہارے اچھے کرم پورو جنم کے تم کو عیشور نے پرکش کے لئے چنا اب یہ درو بھاگ کہ میں فیل ہو گئے لیکن میں اس کے بارے میں ایک اپیسوٹ پہلے ڈالا ہے گاراجی مہراج میرا مار درشن کر دیں آتے یہ تو رہ جاتا تب جیون کا ڈھرہ کچھ اور ہوتا اگر میں اس پرکش میں پاس ہو جاتا لیکن میں فیل ہو گیا تو یہ سارا کچھ مجھے ملا یہ جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ 95th episode ہے یہ کہاں سے آتا تمام لوگ جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہیں جن کے جیون میں بہت بڑا پریورتن آیا ہے جیون آنم سے بھر گیا ہے جو پریئر کرنے لگ گیا ہے جن کا جیون پویتر ہونے لگ گیا پاک صاف ہو گیا ہے جن کو رستہ مل گیا ہے بھکتی کرنے لگ گئے ہیں یہ کیسے سمبھو پاتا تو میں اس کو بھی جو ایک طرح سے بہت بڑی گھٹنا کہہ لیجی اس کو بہت بڑی گھٹنا تھی لیکن میں اس کا پوزیٹیو اسپیکٹ یہ دیکھتا ہوں اور یہ تمام تجربے جیسے میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ میرے لیے گائیڈنس تو ان کے پاس ریپیٹ پہ چلتا رہے یہ بھی سلسلہ میں آگے شروع کروں گا کہاں کہاں لوگ ان شبتوں کو سن کے ٹھیک ہوئے بہت سارے تو انہیں جو فلمیں ڈالیں کچھ کلپس ڈالیں ہوئی ہیں لیکن کچھ اور ہیں مطلب اسمبھو معاملے تھے وہ لا علاج بیماریاں تھیں اور یہ پہ جائیں گے وہ سب بھی اور جو انریست ہے وہ جو پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے ہو سکتا ہی اپریل سے پہلے پہلے کافی کچھ ہو جیسے ابھی ان لوگوں نے تیاریاں کر لی ہیں لگے ہوئے ہیں اور لوگ میڈیا پہ اور ڈاکٹرز پہ اور سرکار پہ افسروں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں کومنس استعمال نہیں کرتے ہیں موت سے بچنے کے لیے موت کی طرف جا رہے ہیں وہ بچوں کے لیے تو بڑا گھاتک معاملہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ میں کوشش کروں گا آنے والے دنوں میں ان کی سٹیٹمنٹ ڈاکٹر بشروپ روائے نے بھی شیئر کیا ہے انہوں نے یہ کتنا گھاتک ہے دماغ کے لیے ہارٹ کے لیے جو بچوں کو لگانے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والی جسے آپ کے جو جنریشن ہیں یہ ان تک جائے گا ڈی فارمیشن ہو سکتی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا اور ایر روکیبل ہے کہ اس کو دوبارہ آپ کرییشن کی ہیں لیکن میں پتہ بھی ہوں تو کتنا بڑا رسک لے کتنا بڑا concern ہوگا ان کا ٹھیک ہے how much he has to lose پھر بھی اس نے یہ بتایا کہ جو بچوں کے ڈوز لگا رہے ہیں یہ یہ تیاریاں کر رہے ہوں لگا بھی رہے ہیں اس کا ویروض کرنا چاہیے مابا آپ کو گھروں سے نکل نا چاہیے ایسا اس scientist کا کہنا تھا ہم لوگ تو سب آنکھیں بند کر کے follow کر رہے ہیں جو اس scientist نے کہ یہ گھاتک ہے ڈاکٹر ڈویندر بلہارہ ہیں ان کے اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ان اندر تو ایشور کا نام جپا کریں ٹال مٹول مت کریں آلت سے بچیں ایشور سے پرارتہ کریں پہرہ لگا کے پاٹ جاب کریں مالک مدد کرے گا وہ سب سن رہا ہے سب دیکھ رہا ہے ایسا مت سمجھیں کہ آپ کو کچھ نہیں رہا ہے نہیں سب دیکھ رہا ہے جو اچھا کر رہے ہیں جو برا کر رہے ہیں اور جو بھی ہم کر رہے ہیں ہم کو اس کا پھل ملے گا تو چاہے آپ جتنی بھی پریشانی میں ہوں جتنے بھی نکاراتمک شکتیاں آپ کا من چاہت کریں آپ کو نیند آئے سستی آئے بیچے نہیں ہو یقین نہ آئے لیکن نہیں کریے یہ سمجھ بڑا وکٹ ہے اور یہ جو ہماری کمائی ہے نام کی یہ ہمارے کام آئے گی یہ ہمیں بچائے گی یہ میں بار بار کہتا آ رہا ہوں یہ جو تجربے میں شیئر کر رہا ہوں اپنی بڑپن کیلئے نہیں کہ میں کوئی وشیش ہوں اس لیے کہ آپ بھی بات کر سکتے ہیں یہ مجھے کچھ چیلے نہیں بنانے میں کوئی بابا نہیں ہوں میں آپ ہی میں سے ایک ہوں میں فلم اب دیتا رہا ہوں میں ٹیوی سی ریلز کی ایکٹنگ سٹیج پہ بھی نام اللہ وائی گروہ گوڑ کے نام کا تجھ جپ سنیں یہ گروہ نان دیو جی مہاراج کی ٹیکنیک ہے اور دوسروں کو جڑیں دوسروں کو سمجھائیں اس کو میرے کچھ ویڈیوز دکھائیں میں کچھ پرمان اور ڈالوں گا وہ پرمان دکھائیں جس کو سندے ہو سمپر کرے ہم آنند میں ہم سنتشت ہیں بے فکر ہیں بے مہت ہیں اگر آپ لوگ جڑیں گے تو آپ بے غرض بے مہت بے فکر بے خوف ہو جائیں گے یہاں تک کہ موت کا بھے نہیں رہتا میں نے بار بار یہ کہا ہے جو ایشور کے نام سے جڑ جاتا ہے وہ دیرے دیرے اس کی رضا میں آجاتا ہے تو اس کی رضا میں راضی رہنے سے بڑی کوئی بھکتی نہیں یہ بھکتی کی پراکاشتہ ہے تو پریاس کریے بہت بار ساری باتیں میں کہ چکا ہوں میں اپنے آپ کو دھورا رہا ہوں جتنی بھی باتیں کرتے رہو آنا وہی ہے یہ جو میں بار اس کو یاد کرنا ہے اس کا نام لینا ہے بس اتنا ہی ہے اور رات کو ریپیٹ لگا کے سونا کسی کا برا نہیں کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا بیمانی نہیں کرنی کسی کا حق نہیں مار نہ ہم جو کچھ برا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں جو ہم کوئی پی کرنا ہے تو برا کیوں کرنا پھر اچھا اچھا کرو نا تاکہ اس کا اور زیادہ اچھا ہم کو ملے جیون کا کلپ ہو جائے یہاں بھی عزت ملے یہاں بھی آنند وہاں بھی آنند کوئی بیماری نہ ہو کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو کسی طرح کی چنتہ نہ ہو کوئی سنگت سے بچے یہ میں کہہ چکا ہوں تو میں گھوم پھر کہ وہیں آ جاتا ہوں کہ ہم جتنے مرضی تو جربے آپ سے شیئر کر لیں جو گروہ پیتا اونکار جی مہار درشن کیا وہ آپ سے شیئر کر لوں لیکن نچوڑ یہ ہی ہے کہ ہم کو اچھے انسان بننا ہم کو جیسے نام جپو ونڈ چکو کرت کرو تین سد دان سکزم کے لیکن اس کے ساتھ جب آپ نام جپیں گے تو نیچرلی آپ کمل ہو جائے گا اس لئے نام جپنا ضروری ہے اور نام جپیں اور سنیں یہ شروعات ہے یہ بار بار میں کہتا رہا ہوں گرنان دیو جی لگے رہیں اور دیکھیں کیسے سوچ بدلتی ہے نظریہ بدلتا نظریہ بدلے گا تو نظارہ بدل جائے گا پہلے گلاس آدھا خالی دکھائی دیتا پھر گلاس آدھا بھرا دکھائی دے گا ہے اتنا ہی بس اند میں آ جائیں گے سب اپنے ہی لگنے لگ جائیں ہر چیز اس کی یاد دلانے لگ جائے گی کوئی بھی بات کہیں بھی اس کا نام ذکر آئے گا من بھر آئے گا تو ایسا کریں من کو نرمل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کبیرہ من نرمل بھائی جون انگا کا نیر پاچھے پاچھے ہر پھر ایک کبیر کبیر دھنواد باپو تیرا دھنواد ہے اور مافی مانگتے رہے ہیں ناک رکڑنا سیوا کرنی ہے ہر وقت اس کو یاد رکھنا چلتے پھر تیسیر کرتے ہوئے دیکھئے کیسے جیون بدلتا ہے من نرمل ہو جائے جب من نرمل ہوگا تو ہی ہی ایشور ہمارے پیچھے پیچھے بھاگیں گے جیسے چھوٹا بچہ اس کا من نرمل ہوتا ہے تو ماں باپ پیچھے پیچھے اس کے بھاگتے گر نہ پڑے چھوٹ نہ لگ جائے اس کو اگلی پکڑ کے چلاتے پھر ایشور ایسے ساتھ میں آ جاتے پریاس کر کے دیکھئے گا محمید کرتا کچھ میتروں کو بات پکڑ میں آئی ہوگی اور اس کا انسورن کرنے کا پریاس کریں گے آپ سب کا بہت بہت دھنیوات ایشور ہم سب کا بھلا کرے نمسکار جائے ہند جائے بھارت تنگرو نانک تن رنکار تنگرو رامدہ جی مہاراج تنگرو گرن صاحب جی مہاراج تنگرو گوبید سنگ جی مہاراج تن بابا شری چن جی مہاراج تنگرو پتہ اوم کار جی مہاراج دن سب درموں کے سنت مہا پوروش افتار پیر پیغمبر اور پروفیٹ صاحبان منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل موسیقی